پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے مقبوزہ جمہو کشمیر اقوائی متحدہ دی طرف تھی ایک تسلیم کیتا گیا متنازع علاقہ ہے اور بھارتی تسل پسندانہ ذہنیت اور ہردرمی اس کو تسلیم کرنے دے بسطے تیار نہیں ہے مقبوزہ جمہو کشمیر بھارت تا کوئی بے اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ اقوائی متحدہ دی سلامتی کونسل دے اجنڈے دے بڑے لمحے عرصے تھی ایک بینل اقوامی تنازع دی شکل وچ موجود ہے مودی حکومت تے پانچ اگاس دو آزار انی دے غیر آئینی غیر قانونی اور اکترفہ اقدامات بھی اس مسئلے دی متنازع حیثیت اور حقیقت کو بٹا نہیں سکتے اقوائی متحدہ دے فوجی مباسرین دی مقبوزہ جمہو کشمیر وچ موجود کی اس گلدہ واضح ثبوت ہے کہ مقبوزہ جمہو کشمیر ایک تسلیم کیتا ہویا بینل اقوامی تنازع ہے بھارت اقوائی متحدہ دی قراردادان دے مطابق کشمیری عوام کو اپنے مستقبلتہ فیصلہ کرنے دے حق کو مسلسل کانڈ پچھے ساٹ رہا ہے مودی حکومت تی طرف تے مقبوزہ جمہو کشمیر وچ عبادیاتی تناسب بٹانے دا ناپاک منصوبہ اقوائی متحدہ دی قراردادان دی سرہ سرخلا ورزی ہے بھارت مسلہ کشمیر کو اقوائی متحدہ دی سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے ہوتے اس وقت تک نہیں ختم کا سکتا جد تک تنازع کشمیر کشمیری عوام دی امیدہ اور خواہشات دے مطابق حل نہیں کیتا جاندہ مسلہ کشمیر دا آخری فیصلہ اقوائی متحدہ دی زیر نگرانی ازادانہ اور شفاف رائے شماری دے نالی ہو سکتا ہے بینل اقوائی برادری کو مسلہ کشمیر دے حوالے تھی موڈی دے غیر قانونی کو آمرانہ اقداماتا نوٹس کننا چاہیے اور مقبوزہ جمع کشمیر دے بینل اقوائی دن دے ہوتے عمل درامت دی پاسداری دے وسط بہارت دے دباو بانا چاہیے اقوائی متحدہ پاکستان دے مستقل مندوب منیر اکرم مرنسون آخری کے غیر قانونی قبضے دے شکار لوکان دے حق خود ارادیت دے حوالے تھی پاکستان دی پیش کیتی گئی ہوئی قراردادن دی اقوائی متحدہ دے ایک پینل دی طرف تھی منظوری کشمیری عوام دے وسط امید دی چنگاری ہے منیر اکرم مرنسون آخری کے غیر ملکی قبضے دے تحت لوکان دے حق خود ارادیت دیں متعلق پاکستان دی قراردادن دی بڑی حمایت اور متفقہ توصیق اور گزہ جمع کشمیر دے بہدر لوکان نوستے امید دی کرن ہے